بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل القبور سب میرا بھاوہ لوگوں سے دیکھی یہ ہے فیردوس کیا قبرستان دیکھتے ہیں کیسا فیردوس بنا ہوا ہے آج بارہ تاریخ ہے فروری کا سلالہ علیکہ وسلم بیدے اور آقل ہزار سب کو پخش دیا سلالہ علیکہ وسلم یا رسول اللہ بیدے اور آقل ہزار سب کو پخش دیا دیکھیں اور آج میرا بہرہ بھاوہ کے انتقال ہو گیا سادہ ڈنگال کا ان کا نام کتنا بار ہم نے سنا یاد کیا پھر بھول گیا لوگ بہرہی بولتے رہے بچارے کو آج بہرہ بھاوہ کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کرے اور قبر کو نور سے بھرے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا و معنی محمد وعالیٰ 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 صحابی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم دین اس کونہ پر حکم منجور کے گھر کا سدھر میرا با سید مہین الدین اس کونہ پر گیٹ کا بغل میں میرا با سرف الدین آلم نگر گیٹ کا بغل میں میرا با سید بدر الدین مستان سا واغہ مزار شیف موحححح Columbia و آلہی و صاحبہ بھارک وہ قالی سلام۔ میں یہ مacağımہارBenیgu بیٹ کا بغل میں میرا بابا مسلم کی مزار ہے آج ہیں میرا بابا سفی صفی سا شہید افضل واو کا مزار ہے و اللہ سلیوں ہم روز دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ لو میں کھی نہیں اٹھا پا رہا ہی لوگا سمجھ دیجئے یا اللہ اسے کیسے اٹھائیں لوگ یا اللہ کیونکہ اندر میں جسی بھی ہوگا کوئی کرین نہیں آ پا رہا تھا پھر اللہ نے سمجھ دیا اور ان لوگوں نے اس کو اٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیت یا عقل اسجار سب کو بخش دیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اور وہاں امروت کا پیڑ کا پاس صلاح الدین کا قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سارے لہٹ جل گئے اللہ مسلی اللہ سیدنا آمانہ محمد جل گئے دیپ امنوں آمان کے میرا بھا جی پڑھتے تھے جل گئے دیپ امنوں آمان کے ذہن و دل جگ مگانے لگے ہیں آ رہے ہیں دو عالم کے آقا آ رہے ہیں جب دو عالم کے آقا آئے دنیا کیسا جگ مگا گیا ہے آ رہے ہیں دو عالم کے ساجن ذہن و دل جگ مگانے لگے ہیں آج دھرتی پہ ہورو ملائک بہت زبانے آئی میرا ابا سید مونی دن کا قبر انور دونوں پیڑ کے بغل میں ابھی بھی چازر چڑھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہا بابا کے ٹھیک قبر میں چاہا چڑھتا ہے تو میں نے چھوڑ دیا دو ہزار تین سے آج بھی میرا ابا جی قبر کا یادکار قائم ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق و ہدایت دے ان کو بڑا زمین خرید کر دیں اس پہ میرا ابا جی کا روزہ قائم کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد نبیل امی والہی و صحابہ بارک و سلیم صلات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیجدے اوراقیل اشجار سب کو بخشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیجدے اوراقیل اشجار سب کو بخشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیجدے اوراقیل اشجار سب کو بخشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بید دے اور اقل حجار سب کو بخشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بید دے اور اقل حجار سب کو بخشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بید دے اور اقل حجار سب کو بخشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بید دے اور اقل حجار سب کو بخشتی ہے چینل بنائیے اور پانچسو جویل فرنس چاہئے میرے کو پانچسو جویل سبسکرائبر میرا ہو اور پھر میں ان لوگوں کو ملا گے ورلڈ بیزنس کروں صلی اللہ علیہ وسلم بیہز ڈیار آlakیل آجول جار سب کتا بخشتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیہز ڈیار آقیل آجول جار سب کتا بخشتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سلاللہ 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 علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ میرا غنی شاوہ کا مزار ہے یہ میرا مستان باوہ کا یہ میلے بہالی علجہ حال جب کسی بات پر آڑ جائے تو اس کو دینا ہی پڑتا ہے سلاللہ علیہ وسلم اور کتنا عجیب اتفاق ہے کہ یہ یہ میرا آلم نگر کا بہرہ باغہ بچہ آج ان کا انتقال ہو گیا اور یہاں یہ آرام فرمائے سبحان اللہ کیا فردوسیا قبرستان ہے کیا نور ہی نور ہے چاروں طرف نور کی برکھا ہو رہی ہے نور ہی نور ہے ایک دن سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم یا اللہ آس آلم نگر کا ہی بہرہ باغہ کا قبر کو نور سے بھر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و شریف کے ساتھ یہ بابا کو بخش دیا ان کا نام نہیں یاد رہا بہرہی بولتے رہے ہیں ہم لوگ اللہ تعالی نبی صلی اللہ کا حدیث ہے کہ گونگا بہرہ بے ہساب کتاب جنت میں جائے گا حاصل کا حدیث ہے گونگا بہرہ بے ہساب کتاب جنت میں جائے گا دیکھیں میرا بابا یہ جنتی بابا کا مجھا رہی ہے ان کا نام رکھ دیا ہم نے بہرہ بابا اور سب کو بخش دیا اللہ مصالی اللہ سبحانہ بالمی والی وآلہ صلی اللہ صلی اللہ یہ میرا مستان بابا کا مصال ہے السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم وَسَلَّمْ يَا رَسُولِ اللَّهِ بے ازدے اور آقل حسجار سب کو بخش دیا صلی اللہ علیکم وَسَلَّمْ يَا رَسُولِ اللَّهِ آج بارہ فروری ہے اور اگارہ رجب ہے خاجہ آگا ارس چل رہا ہے ارس تو اکتاب بذیر ہو جائے گا لیکن میلہ بہت ٹیم تہہ رہے گا اور کل رانی گنج کا سندل ہے مجھے رانی گنج کا سندل کیا ہوتا ہے تو سیرے چلے ایک ڈرائیور تھا اس کا نام ابھی ہم بھول گیا ابھی اس کا نام یاد تھا میرے کب تو وہ ہر دیم پوچھا تھا گرانی گنج کا سندل کیا ہوتا ہے اس کا گھر ادھر کونہ میں ہے اس طرف وہ امام باڑا کا پاس آلان مگر کا جو ادھر سے پہلا امام باڑا ادھر سے دوسرا امام باڑا ادھر سے پہلا امام باڑا دوسرا امام باڑا اس کا نام کھا ہے بھول گیا تو ہم نے بولا ایک بار جایا کہ سندل لگاؤ سندل لگایا اس نے اسی سال وہ دوبائی چلا گیا اور اب وہیں کام کرتا ہے بیچ میں آیا تھا اپنا گھر وغیرہ پناہ کے کیا اب میں نے تو بہت سندل لگایا رانی گنج کا ماموریدہ برداریتو اسکرام امیدوار دل برے دل جوے مائی شاہ شاہ شمشدین کل تیرہ فروری کو سمشدین شاہوہ کا سندل ہے اور سترہ فروری کوئرس ہے اس لئے وہاں بانگلہ کے حساب سے ہوتا ہے اگر ماغ انتیس کا ہوا تو ارس پانچ فاغن تیک گن کم ہو جائے گا اور اگر ماغ تیس کا ہوا تو پانچ فاغن سترہ فروری ہو جائے گا صبح بھور میں جائے گا اٹھارہ فروری سندل ہو گا تو اہی سولہ سترہ کا فرق پڑتا ہے اسی لئے رانی گینج کا ارس بنگلہ تاریخ سے ہوتا ہے اور کل اتوار ان کا سندل ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد نبی اللہ علیہ وسلم اے صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا چارٹھ چینل چل رہا ہے ایک چھو نام چینل ہے سید 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 کیا ہوتا ہے سید اور ایک چینل میرا محمد محمد جس میں میں قصاص و لمبیہ ڈال رہا ہوں اور سید سید میں سید لوگوں کی حالات و واقعات اور ایک چینل ہے میرا سید نئی مدین صدا بہار بس میں میشلین اس بات ڈال رہا ہوں اور سمشد انشاءاللہ ساوانے ہیں تو نیا کتاب ڈال رہا ہوں اور ایک چینل ہے میرا صدا بہار اسلام صدا بہار اسلام کے جو چینل ہے میرا اس میں رانی گینج کا پرانا کتاب 240 پارٹ پر ڈال دیا ہے اور ایک چینل میرا پوتی کا ہے ہم سے انسپیر ہو کر کے وہ اپنا ایک چینل ڈال رہی ہے عزمہ کی روشنی لڑکی لوگوں کے لئے دعا وغیرہ بتا رہی ہے مہاں کاتا بہترام اللہ مسلح اللہ سید نام مہانہ محمد نبی لکمی والی ہی واس آج ورش پانچ الگ الگ چینل ہے الگ الگ سبسائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دنیا میں پھیلائیے اور میرا بہار دعا ہے کہ میرا سب چینل والٹ آف ہو ہم نے دعا کیا ہے کہ 10 زیادہ ویڈیو ڈالیں گے اور انیس ہزار زبان میں ساری کتابوں کا ٹرانسلیٹ کریں گا سب جتنا درگاہ کا بہا والو کتاب ہے جتنا حدیث شریف ہے قرآن کا ترجمہ ہے سب کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو انیس ہزار زبان سے کتاب زبان سے کہا ہے انیس ہزار لوگ جو پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا تھا جو فریشتہ جواب نہیں سکے اس حجے میں گر گیا ہو لوگ تو وہی تھا چند چیزوں کے نام یا اللہ تُو نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا یا اللہ پھر تُو مجھے اس مٹی میں ملائے گا یا اللہ تھی پھر تُو مجھے اٹھا کے حساب لے گا وہی تین بات تھا اور ہم لوگ دفعن کر کے وہی تین بات کہتے ہیں کہ یا اللہ تُو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا یا اللہ پھر تُو مجھے مٹی ملائے گا یا اللہ پھر تو مجھے اس سے اٹھا کے حساب طلب کرے گا یہی ایمان کا جیسے اصل ایمان یہی ہے